بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام مسلمان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دی کانسپک ایرمی باہر یا سلوشن اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے ہیں ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے آپ ای ایف کوڈ میں یہ جو ہمارے ریکوائیڈ پیکجز ہیں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں so we have installed these packages in the previous ویڈیو اگر آپ نے وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھئے ہمیں کس طرح سے ای ایف کو انسٹال کرنا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں so now we'll continue onwards اب ہمیں کیا کرنا ہے we'll have to connect our application to the ڈیٹا بیس ہم اپنی application کو ڈیٹا بیس سے connect کرنے والے ہیں اور ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ کو use کریں گے تو کیسے کریں گے ہم نے پہلی سب سے پہلی ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ جو ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ ہے وہ تب use ہوتی ہے ڈیٹیلی اور پیکٹیکلی جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس already existing موجود ہو دو ریزن ہو سکتے ہیں when you are comfortable with the working with this approach کہ آپ بھئی اسکل پروگرامر اچھے ہیں and you feel like you can do this way better تو اس میں کوئی restriction نہیں ہے so you can choose this اور توسری سینریو جو بالکل صحیح بنتی ہے وہ یہ کہ آپ جیسے ایک application اور میں بھائی یہ ڈیٹا بیس already موجود ہے so you can see the lots of table here so اس کیلئے میں کوڈ فرسٹ پہ جاؤں that is not the good choice تو پھر میں کیا کروں گا میں اس پہ ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ use کرنے کی کوشش کروں گا چھو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اب اپنے پروجیکٹ پہ آتے ہیں first of all so we'll go to the view explorer server explorer پہ جائیں گے اور connection stringer میں یہاں پہ لگانا ہوگا اپنے application کا اس کے اندر یہاں پہ application.development.json کے اندر صحیح اس میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ connection string لگانی ہے but before that we can do کہ ہم models وقرے پہلے سے بنا لے بھی تو ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں ہمیں سب connect کرنا ہے تو یہ ہے وہ command اس کا fold dash db context پہ server اپنا server name لکھنا ہے پھر جو database کا نام میں وہ لکھنا ہے باقی چیزیں آپ ایسی رہنے دیں گے trusted connection it goes to true Microsoft entity framework core SQL Server mine and dash output directory models پس model کا ایک فولڈر ہے وہ ہونا لازمی ہے so you can see میں پھر ایک model کا فولڈر ہے اور اس کے اندر اس کے اندر ایک error view model ہے اس کے لابہ کچھ نہیں ہے جو کہ custom پہلے سے میں پھر بنا ہوا ہے right so i'll open the package manager console یہاں سے آپ tools پہ جا کے یہاں پہ package manager console کو open کر سکتے ہو so i already opened this it is initializing اچھا اب اس command کو جو انا یہاں لکھتے ہیں چلیے اس کو کرتے ہیں copy on a notepad تاکہ ہم اس کو change کریں تو یہ command میں اس کے اندر description کے اندر ڈال دوں گا server name جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ فائل connect کروں گا اور یہاں پہ یہ میرا desktop کا name ہے اس کو پیسٹ کر دیں اور یہ میرا ڈی بی جو بھی ہے اس کا نام ہے اس کو یہاں پہ اٹھائیں گے اور یہاں ڈی بی نہیں کی جائے گا اس کو database سے پیسٹ کر دیں گے and let's copy all these things اور یہاں پہ اپنے application پہ واپس آتے ہیں as you can see کہ ابھی ہماری application کے اندر model کے اندر صرف ایک class بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم package manager console bus کو پیسٹ کرتے ہیں and enter کر دیتے ہیں as you can notice کہ یہ جو build ہے وہ start ہو چکی ہے یہاں کبارہ build start اور نیچہ آپ دیکھیں گے تھوڑی در میں مزید کچھی operations perform کر لے گا and then it will let us know build succeed ہو گی اور to protect potentially sensitive information your connection string you should move it to the out of the source code ٹھیک ہے یہ ہمیں وارننگ بتا رہا ہے کہ میں connection string آپ کی context class کے اندر ڈال دی ہے آپ کو اس کو ہاں سے remove کر کے باہر کہیں رکھنا ہے outside the source code source code کے اندر connection string is not a good practice اور ابھی یہ progress ٹھیک ہے یہ complete نہیں ہوا یہاں پہ جب تک یہ بٹن آ رہا ہے stop execution that means it is in the progress so we need to wait اور جیسے ہو گا کمپلیٹیاں پہ ہمیں بتا دے گا so آپ کچھ چینجز نوٹس کر سکتے ہیں اور یہ ہو چکا تھے پی ایم پیکج مینجر پہ میں رٹن واپس آ گیا اب اس کو بند کر سکتے ہیں اور آپ موڈر فولڈر کے اندر آ کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے موڈلز آ گئے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے موڈلز آ گیا تی بیل بزنس تی بیل ڈرس کاتگری دیکھیں تیٹیوری نهانہہی بزنس you will find all the things اور ان کے درمیان جو relations ہیں one to many many to many وہ سب خود بخود بن جائے گا اس کے میں تینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں so all these will be managed by entity uh framework core تو یہی تو فائدہ ہے framework use کرنے کا کہ یہ تینشن ہے ختم ہوئی دے کو map کرنے کی تو اس نے entity پوری بنا دی اور ان entity کے علاوہ یہ context class بنایا گا that is your database name ali bio context it was our database name اور یہاں پر دیکھو اب یہ context class so we will be discussing this uh database context class in our upcoming videos اور یہ وہ جگہ ہے جو جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ potentially sensitive information is called یہاں پہ نہ رکھو اس کو move کرو uh you need to move it to the uh outside the source code تو ہم یہ کریں کہ اس warning کو یہاں سے remove کرتے ہیں اور اس video کو end کرتے ہیں so we can continue this in our next video so میں کہ کروں گا میں یہاں پہ ہوں گا اور declare کروں گا ایک ویہیبل اس طریقے سے اس لین سے پہلا ہے and i will say the string connection string configuration dot get connection string so i'm setting the configuration dot get connection string okay it is better to use it in the startup file because i'm dot net core use کریں تو ہم اس code کو ہی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں پورا code یہاں سے نکال سکتے ہیں on configuring والا connection string یہاں رکھنا ہی نہیں ہے connection string آپ نے رکھنا ہے یہاں سے configure کرنا ہے startup middleware سے ٹھیک ہے so just come here اور یہاں پر آپ ایک separate method بنا چاہو you can make that تو میں ایک کام کرتا ہوں ایک separate method بنا لیتا ہوں اس کے لئے اور اس کو میں یہاں پہ configuration میں call uh private void add db configs and یہاں پہ جو ہم code لائے تو اس کو یہاں paste کر دیتے ہیں default connection string ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو high collection service ہے اس کو یہاں پہ pass کرو اس والی لائن کو کمنٹ کر دو اس کی ضرورت نہیں option کلڈ ہوں یہاں users ہے گا چاہیے یہاں context کے اندہ یہ جو database context class ہے database context کیسے پہ چلے گا کہ وہی database context class ہی ہے تو وہ db context in territory ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے اور control period press کریں گے تاکہ اس کا reference read ہو جائے یہ لو یہ ہو گیا control dot یہ اس کا reference ہو گیا اس طرح connection سیکسسفل بیلد ہو گیا ٹھیک ہے اور default connection یہاں پہ ہم app setting کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ رکھیں گے app setting dot json اور یہاں پہ یہاں پہ لکھیں گے connection string اور connection string کے اندر جو ہم نے نام رکھا ہے وہاں default connection string اس کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے اور یہ چیز اب یہاں پہ آئیں گے startup میں یہ جو ہماری پوری connection string ہے copy this اسی لئے اس کو میں نے remove نہیں کیا تھا کمنٹ کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیں یہاں پہ سیم یہ چیز copy کر رہے ہیں development dot json میں جائے وہاں پہ پیسٹ کر دیں اور save کر دیں so we are good to go with this ابھی save کر دیتے ہیں اچھا اس کو test کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ایسے ہی مطلب query کر کے دیکھ لیتے ہیں controller میں وہ model model اور وہ repository وغیرہ نہیں بنا رہے ہیں just for the checking purpose ابھی اس کو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ private read only and جو اس کے context کا نام ہے تو یہ violation ہے ویسے code کی کہ آپ direct db context بیچ میں کوئی layer service اور repository نہیں بنا رہے ہو یہ بس میں checking کر رہا ہوں کہ میری database first approach is working fine اور یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی underscore اور یہ اس کو assign اور یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا so اس کے لئے پیسٹ کر دیا safe اس کو add view اور اور empty Trinity add add sorry empty نہیں کرواتے ہیں cancer پہلے بیلڈ کرلو پروجیک کو بیلڈ سکسیڈ ہو گیا اب ایٹ کریں گے ایڈ ویو ریزر ویو ایڈ موڈل ڈی بیل بزنس ہوگا لیسٹ ڈی بیل بزنس ڈی بی کانٹیکس ڈیس دیکھیں یہ اس کا فولڈنگ کر رہا ہوں یہ ویو بغیرہ خود بننے کا سو بھی ڈی بیلیر ویڈ ڈیس کے یہ ایم ویسی سے کوئی نئی چیز نہیں ایم ویسی میں اس طرح کرتے تھے کہ آپ کو ڈی بیلڈ بیلڈ موڈل کے اکارڈنگ بنانا ہے so you don't need to write the code تو ہم یہ صرف چیکن کے لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈی بی فرسٹ پروچ ہے وہ کنیکٹ ہمارے ڈیٹا بیس کنیکٹ ہوا یا نہیں ہوا تھوڑی تو وہ پہلے کے تین سٹیپ دو سٹیپس ہیں بس وہ ہی آپ کے ڈی بی فرسٹ اپروچ ہے باقی تو یہ کنیکشن اور آرکھٹیکچر this may vary according to your project چلیں جی اس کو run کرتے ہیں all right so میرے پاس ہی ارر آیا کہ unable to resolve service for type ef core model so مجھے یہ کیا گھڑڑا ہوں گا کہ یہاں پہ start up کے اندر اس کو add کرنا ہوگا یہاں پہ okay میں نے method تو بنایا ہاں بٹ اس method کو یہاں پہ میں نے call نہیں کیا نا configure service کے اندر یہ یہ mistake sorry چلا کر دیکھتے ہیں so you can see we have successfully fetched the data from the database so یہ تھی ہماری database first approach اس کے اندر ہم نے اپنی application کو data layer سے connect کر لیا ہے through this first approach database first approach okay so i hope you like the video اگر آپ کے video پسند آئیے تو پلیز this video کو like کریں شیئر کریں چینل کو subscribe کریں اور اگر کوئی query ہے تو پلیز کمنٹ کریں میں آپ کے کمنٹر ساتھ بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ひ � consequences ڈیوٹ ڈیوٹ